بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس شازمان اکبر فرام سی سی او کمیسٹی کلاس نینٹ چپٹر نمبر الیون کا ہم نے آج جو ٹاپک پڑھنا ہے کلاسیفیکیشن آف آرگینک کمپاؤنڈز کے حوالے سے بیٹا آرگینک کمپاؤنڈز کی ہمارے پاس بیسک دو کلاسیز ہیں جن میں ہمارے پاس پہلی کلاس پہلا گروپ جو ہے اوپن چین آرگینک کمپاؤنڈز کا ہے اوپن چین آرگینک کمپاؤنڈز اوپن چین آرگینک کمپاؤنڈز کو اے سائیکلک آرگینک کمپاؤنڈز بھی کہا جاتا ہے اور انہی اوپن چین آرگینک کمپاؤنڈز کو الیفیٹک آرگینک کمپاؤنڈز بھی کہا جاتا ہے الیفیٹک آرگینک کمپاؤنڈز اس کے بعد دوسرا جو ہمارے پاس آرگینک کمپاؤنڈ کی کلاس ہے انہیں ہم کہتے ہیں کلوزڈ چین آرگینک کمپاؤنڈ کلوزڈ چین آرگینک کمپاؤنڈ یا انہیں نام دیا جاتا ہے سائیکلک آرگینک کمپاؤنڈ سائیکلک آرگینک کمپاؤنڈ یہ دو کلاسیز ہیں ہمارے پاس آرگینک کمپاؤنڈ کے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں اوپن چین آرگینک کمپاؤنڈ کو اوپن چین اورگینک کمپاؤنڈز میں پہلی ہمارے پاس اوپن چین اوپن چین اورگینک کمپاؤنڈز اوپن چین اورگینک کمپاؤنڈز وہ اورگینک کمپاؤنڈز ہیں جن کی انڈ کاربن ایٹمز جن کی ٹرمینل جو کاربن ایٹمز ہیں وہ فری ہوتے ہیں جن کی کونوں والی جو کاربن ایٹمز ہیں وہ کیا ہوں گی کسی اور کاربن ایٹم کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوں گی یا ایک دوسرے سے اٹیچڈ نہیں ہوں گی اور یہ کیا بنائیں گی ایک اوپن چین ایک اوپن سٹرکچر بنا دیں گی ان اورگینک کمپاؤنڈز کو ہم کیا کہتے ہیں اوپن چین یا اے سائیکلک اورگینک کمپاؤنڈز کہتے ہیں فار ایکزیمپل ایک ہمارے پاس سٹرکچر ہے کاربن کے تری ایٹمز دیکھیں چار ایٹمز ہیں اس میں دیکھیں آپ لوگ یہ اس کی پہلی کاربن اور یہ اس کی لاسٹ کاربن یا ہم انہیں کہتے ہیں ٹرمینل کاربنز یا ہم انہیں کیا کہیں گے ٹرمینل کاربنز یا ہم کہتے ہیں ان کو اینڈ کاربن ایٹمز اینڈ کاربن ایٹمز اب دیکھیں میٹے یہ کاربن ایٹمز کسی دوسری کاربن ایٹمز سے اٹیچ نہیں ہیں یا یہ کاربن ایٹمز ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچڈ نہیں ہیں تو یہ جو ہمارے پاس ہے ایسے جو آرگینک کمپاؤنڈ ہیں یہ ایک اوپن سٹرکچر بنا دیتے ہیں اور انہیں ہم کہتے ہیں اوپن چین آرگینک کمپاؤنڈ کس چیز کا نام دیتے ہیں اوپن چین آرگینک کمپاؤنڈ کا ان اوپن چین آرگینک کمپاؤنڈ کی ہمارے پاس دو ٹائپس ہیں ان اوپن چین آرگینک کمپاؤنڈ کی دو ٹائپس ہیں پہلی ہے ہمارے پاس سٹریٹ چین پہلی ہے سٹریٹ چین ہائیڈرو کاربن یا سٹریٹ چین اورگینک کمپاؤنڈ بیٹا سٹریٹ چین اورگینک کمپاؤنڈ ایسے ہیں جن میں کاربن ایٹمز ایک دوسرے سے ایک سٹریٹ چین میں ایک سٹریٹ لائن میں اٹیچڈ ہوں گے جو ایک سٹریٹ چین بنے گی انہیں ہم کیا کہتے ہیں سٹریٹ چین اورگینک کمپاؤنڈ فار ایکزمپل فار ایکزمپل ہمارے پاس یہ ایک چین ہے اب اس میں دیکھیں کاربن ایٹمز ایک دوسرے کے ساتھ ایک سٹریٹ چین کے اندر اٹیچڈ ہیں ایک سٹریٹ لائن کے اندر اٹیچڈ ہیں تو ان کے درمیان سنگل ڈبل یا ٹریپل بانڈ بھی ہو سکتا ہے فور ایکزمپل ہمارے پاس ایک آرگینک کمپاؤنڈ ہے فور کاربن وال ٹرمینل کاربنز آپ لوگ جانتے ہیں تھری ہوتے ہیں ہائیڈویجن ایٹمز اور سینٹرل کاربنز کے پاس ٹو ہائیڈویجن ایٹمز ہوتے ہیں ان کے درمیان بانڈنگ بنا یہ ہمارے پاس ہو گیا نارمل بیوٹین کس چیز کا فارمولہ ہے نارمل بیوٹین کا تو یہ ایک سٹریٹ چین آرگینک کمپاؤنڈ ہے جن میں کاربنز ایک دوسرے کے ساتھ ایک سٹریٹ لائن میں اٹیچڈ ہیں اس کے بعد دوسری جو ٹائپ ہے ان اوپن چین آرگینک کمپاؤنڈ کی انہیں ہم کہتے ہیں برانچڈ چین کس چیز کا نام دیتے ہیں برانچڈ چین آرگینک کمپاؤنڈ برانچڈ چین آرگینک کمپاؤنڈ برانچڈ چین آرگینک کمپاؤنڈ کی جب ہم بات کرتے ہیں یہ وہ آرگینک کمپاؤنڈ ہیں جن کی سٹریٹ چین کے الانگ ایک برانچ بنی ہو ایک اور کاربن اٹم جو ہے وہ اٹیچڈ ہو فار ایکزیمپل یہ ہمارے پاس ایک سٹریٹ چین ہے اس کے الانگ یہاں پر میں ایک اور کاربن لگا گیا یہاں کی بجائے یا پھر یہاں پر ایک کاربن لگا دوں یا یہاں پر لگا دوں یا یہاں پر لگا دوں کئی پر بھی لگا سکتے ہیں اگر سٹریٹ چین کے الانگ ایک برانچ جو ہے وہ موجود ہے برانچ ایک سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں تو اگر سٹریٹ چین کے الانگ کوئی اور کاربن ایٹمز اٹیچڈ ہیں کوئی برانچز موجود ہیں یا برانچ موجود ہے تو ایسے جو اورگینک کمپاؤنڈز ہوں گے ایسے جو اوپن چین اورگینک کمپاؤنڈز ہوں گے انہیں برانچ چین اورگینک کمپاؤنڈز کہا جائے گا فار اگزیمپل میرے پاس ایک کمپاؤنڈ ہے یہاں پر یہ ایکس تری ایکس تری ایک دو تین پونڈ یہاں پر ایک ہائیڈروجن یہاں پر ایکس تری یہ ہمارے پاس بیوٹین کا فارمول ہے کس چیز کا دیکھیں چار کاربن ایٹمز موجود ہیں یہ سٹریٹ چین ہے اور یہاں پر ایک برانچ موجود ہے اب اسے ہم نیم دیتے ہیں آئیسو بیوٹین کا کس چیز کا نیم دیتے ہیں آئیسو بیوٹین کا آئیسو بیوٹین کرنے پر تو یہ ہمارے پاس برانچ چین اورگینک کمپاؤنز یہ بات ہو گئی اوپن چین اورگینک کمپاؤنز کہ جس میں کاربن کاربن جو ہے سٹریٹ چین میں اٹیچڈ ہوتے جس میں کاربن کاربن ڈائریکٹلی اٹیچڈ نہیں ہوتے جن میں ٹرمینل جو کاربن ایٹمز ہیں جن میں ٹرمینل یا انڈ کاربن ایٹمز جو ہیں دوسرے سے ڈیریکٹل اٹیچ نہیں ہوں گی یا پھر فری ہوں گی انہیں ہم کیا کہتے ہیں اوپن چین اورگینک کمپاؤنڈز دو ٹائپس سٹریٹ اور برانچڈ چین اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اوپن چین کے بعد کلوزڈ چین اورگینک کمپاؤنڈز کی کن کی بات کریں گے closed chain organic compounds کی دوسری جو type ہے closed chain organic compounds کا نام دیتے ہیں یا پھر ہم انہیں کس چیز کا نام دیتے ہیں cyclic organic compounds کا یہ بیٹا ہے وہ organic compounds ہیں جن میں end carbon atoms free نہیں ہوتی جن میں terminal carbon atoms free نہیں ہوتی ایک دوسرے کے ساتھ attached ہو کر ایک ring کی فارم میں بنا دیتی ہیں انہیں ہم کیا کہتے ہیں closed chain organic compounds اور ان کے ہمارے پاس مزید دو type سے ہیں اور ایک کو ہم کے پہلی جو ہمارے پاس type ہے انہیں ہم نام دیتے ہیں homo cyclic کا کس چیز کا نام دیتے ہیں homo cyclic organic compounds homo cyclic organic compounds یہ ہمارے پاس homo cyclic organic compounds کی اگر ہم بات کریں تو یہ ہمارے پاس homo کا مطلب ہوتا ہے similar same kind یہ وہ organic compounds ہیں جن میں carbon atom کا جو ring ہے یہ وہ closed chain organic compounds ہیں جن میں carbon atom کے ring صرف ایک ہی صرف single یا same type of atom پر consist کرتی ہو اور وہ atom کونسا ہوگا carbon atom ہوگا تو ایسے organic compounds کیا کہلیں گے homo cyclic organic compounds پھر ان کی ہمارے پاس مزید دو type سے ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں benzenoid ایک کو ہم کس چیز کا نام دیتے ہیں benzenoid یا ہم انہیں نیم دیتے ہیں aromatic کا کس چیز کا نیم دیتے ہیں aromatic کا یہ وہ ہمارے پاس homo cyclic organic compounds ہیں جن میں carbon atom کا ring موجود ہو جسے ہم کس چیز کا نیم دیتے ہیں benzen ring کا کس چیز کا نیم دیتے ہیں benzen ring کا اب یہ benzen ring کیا ہے چھے carbon atom پر مشتمل six carbon atoms کتنے atoms ہوں گے six carbon atoms پر مشتمل ایک ring ہے یہ ان کے terminal carbon atoms ایک دوسرے کے ساتھ attached ہوں گے اور اس میں ہمارے پاس کیا ہوں گے three alternating double bonds three alternating double bonds three alternating double bonds یہ ہمارے پاس کیا کہلائیں گے aromatic کہلائیں گے یا benzenoid organic compounds کہلائیں گے for example ہمارے پاس benzen کا جو ring ہے اس کی shape یوں ہوگی یہاں پر ایک carbon دوسری تیسری چوتھی پانچمیں چھٹی اب پہلی carbon اور چھٹی carbon ایک دوسرے کے ساتھ attached ہیں directly attached ہیں ان کے جو terminal carbon atoms ہیں وہ free نہیں ہیں تو اس طریقے سے یہ ایک ring بنا رہی ہے اور اس ring کو کیا کہا جائے گا جو چھے carbon atom پر مشتمل ہے یہ benzen ring ہوگا ابھی تک یہ benzen ring نہیں بنا کیونکہ اس میں ابھی three alternating double bonds بنانے ہیں پہلا یہ ہو گیا اس کو چھوڑ کر یہاں پر پھر ایک کو چھوڑ کر یہاں پر یہ three alternating double bonds ہو گئے اور اس ring کو ہم کس چیز کا نیم دیتے ہیں benzen ring کا اور ایسے organic compound جن میں at least one benzen ring موجود ہو وہ کیا کہلاتے ہیں وہ ہمارے پاس benzenoid یا aromatic hydrocarbons organic compounds کہلاتے ہیں اس کی example ہے ہمارے پاس نیفتلین نیفتلین دو benzen ring پر مشتمل ہوتا ہے اس کے اندر دو benzen ring جو ہیں پائے جاتے ہیں دو benzen ring پر یہ جو consist جو compound ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں اسے نیفتلین بات سمجھا گئے بیٹے یہ ہو گئے benzenoid یا aromatic انہیں aromatic کیوں کہا جاتے ہیں کیونکہ ان کے benzen ring کی وجہ سے ان میں specific smell ہوتی ہے specific smell یا جسے ہم کہتے ہیں aroma اس کی وجہ سے انہیں کیا کہا جاتے ہیں aromatic organic compound اس کے بعد دوسری جو homo cyclic کی type ہے اسے نیم دیا جاتا ہے non benzenoid کس چیز کا نیم دیتے ہیں non benzenoid نون benzenoid ایسے organic compounds ہیں جن میں carbon carbon atom کا ring تو ہوگا لیکن benzen ring نہیں ہوگا لیکن benzen ring جو ہے اس میں موجود نہیں ہوگا ایسے organic compounds کیا کہلائیں گے non benzenoid کیا کہلائیں گے non benzenoid for example اس کی example ہمارے پاس ہے ایک چار carbon پر consist ایک ہمارے پاس compound ہے one two three four چار carbon atoms ہیں یہاں پر two hydrogen یہاں پر two hydrogen two hydrogen and two hydrogen اسے ہم کہتے ہیں cyclo cyclic form میں ہے چار carbon ہیں یہ کونسا ہوگا non benzenoid ایسے ہی ایک اور example دیکھ لیں ایک ہمارے پاس organic compound ہے چھے carbon پر مشتمل ch2 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 چھے carbon پر مشتمل یہ compound ہے cyclic form میں ہے تو کیا لکھیں گے cyclo چھے carbon ہے تو کیا ہوگا hexane بہت سمجھا گے یہ example ہوگی non benzenoid organic compound کی اس کے بعد ہم closed chain کی second type کی طرف آتے ہیں closed chain کی جو ہمارے پاس دوسری type ہے اسے ہم کہتے ہیں heterocyclic کیا بولتے ہیں heterocyclic organic compounds heterocyclic organic compounds یہ ایسے closed chain organic compounds ہیں یہ ایسے organic compounds ہیں جن کی first اور آخری carbon free نہیں ہیں directly attached نہیں ہیں یعنی closed chain organic compounds ہیں جن میں other kind of atoms جن میں one or more kind of atoms one or more kind of atoms ان میں موجود ہیں one or more kind of atoms موجود ہیں other than carbon atom other than carbon atom یہ ہمارے پاس وہ closed chain organic compound ہیں جن کے ring کے اندر carbon atom کے علاوہ جو دوسرے atom ہیں ایک یا ایک سے زیادہ type کے دوسرے atom جو موجود ہوں گے یعنی carbon کے علاوہ انہیں ہم کیا کہیں ہیٹرو سائیکلک organic compound کہتے ہیں اب اس کے example ہوگی بیٹا ہمارے پاس ایک پانچ carbon والا ایک ہمارے پاس compound ہے ایک ہمارے پاس compound ہے five cornered ایک ring ہے جس میں double bonds موجود ہیں اور carbon کے علاوہ ان چار carbon کے علاوہ ایک sulfur موجود ہے اسے بیٹا ہم نام دیتے ہے thiophene کا یہ example ہو گئی ہیٹرو cyclic organic compound کی ایسے ہی ایک اور ہمارے پاس compound ہے چھے carbon والا کتنے carbon والا compound ہے چھے carbon سوری six cornered ring کا جو ہے اس میں ہمارے پاس پانچ carbon کے علاوہ nitrogen موجود ہے one or more atom other than carbon atoms کے carbon کے علاوہ کوئی ایک یا ایک سے زیادہ اور atoms موجود ہوں گے تو ہمارے پاس کیا کہلائیں گے ہیٹرو cyclic cyclic ہو گیا اور اسے کس چیز کا نیم دیا جاتا ہے پائری ڈین کا تو یہ ہمارے پاس classification ہو گئی organic compounds کے جس میں دو classes ہم نے discuss کی open chain and closed chain open chain کون سے تھے جن میں first اور last carbon free ہوتی ہیں جو chain کے اندر موجود ہوتے ہیں جو open structure بڑھاتے وہ open chain کہلاتے ہیں ان کی پھر ہم نے دو type بتائیں straight chain and branched chain straight chain جو straight chain کے اندر موجود ہوتے ہیں جن میں carbon single double bond کے اندر straight line میں موجود ہوں وہ straight chain کہلائیں گے اور branched chain کون سے ہوتے ہیں جن میں اس straight chain کے along کوئی اور branch موجود ہو terminal carbon atoms free نہیں ہوتی اور اس طریقے سے آپس مل کر ring بنا دیتی ہیں تو انہیں ہم کہتے ہیں closed chain یا cyclic organic compounds ان کے ہم نے دو type پڑی homocyclic heterocyclic homocyclic جن میں ring only one kind of atom پر consist کرتا ہے اور وہ type کون سی ہے carbon جو ہے تو انہیں ہم کیا کہتے ہیں homocyclic اس کی دو types benzine and non benzine benzine جن میں carbon ring at least one benzine ring موجود ہو اب یہ benzine ring جو ہم کسے کہتے ہیں جس میں چھے carbon atom پر مشتمل رنگ ہے جس میں three alternating double bonds ہیں وہ موجود ہیں تو اگر ایسا organic compound جس میں at least one benzine ring موجود ہے انہیں benzine ring کہتے ہیں اب ان کو aromatic کیوں کہتے ہیں due to their specific smell اور aroma examples ان کے آپ لوگ کے سامنے ہیں نیفتلین اس کی example ہے non benzine یہ وہ ہیں جن میں benzine ring موجود نہ ہو ان کی example آپ لوگ کے سامنے ہیں سائیکلو بیوٹین اور سائیکلو ہیکسین ہیٹرو سائیکلر کی بات کی کہ جن میں ایک یا ایک سے زیادہ کائن آف ایٹم موجود ہوں جو ایک یا ایک سے زیادہ ایٹم موجود ہوں انہیں ہیٹرو سائیکلک کہیں گے اور ان میں example آپ لوگ کے سامنے ہے تھائیوفین اور پائریڈین یہاں تک یہ ہمارا کلاسیفیکیشن آف آرگانک کمپاؤنڈ ہوا اسے بیٹھ اچھے طریقے سے پریپیئر کیجئے گا ویش یو بیس اف لگ اللہ حافظ